بارش کے بچ گئے دن شروع ہوتے ہیں لاپروہی کی تصویر بھی سامنے آنے لگ جاتی ہیں ہر سال کی طرح اس بار بھی دیکھئے لوگ ویڈیو بناتے رہے بس ڈرائیور جو ہے وہ پانی میں بس کو اتارتا رہا اور اس کے بعد کیسے لوگوں کی جان آفت میں پھز گئی پڑ گئی جان آفت میں بہتے بہتے بچے ہیں لوگ بارش کے چلتے ندی نالے اپان پر آ گئے ہیں اور یاتریوں کو نالے سے حالانکہ سرکشت نکال لیا گیا لیکن یہ بڑی لاپروہی ظاہر طور پر اتنے یاتریوں کی جان سے کھلا کھلوال اور یہ پہلی بات نہیں ہر بار یہی تصویر نظر آتی ہے بارش کا موسم شروع ہوتا ہے ندی نالے اپان پر آ جاتے ہیں اور یاتری بسے یا کئی بار تو لوگ جو ہیں بائیک سے جو ربطہ پار کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر بھی ربطہ پار کرنے کی کوشش گاڑی پھز گئی تھی یاتریوں کو حالانکہ بچا لیا گیا اور ادھر نیواری سے بھی ایک خبر آئی یہاں پر موسلا دھار بارش کی وجہ سے نالہ اپان پر آ گیا کورپورا گاؤں میں نالہ اپان پر تھا اور نالے کو پار کر رہا یوبک بہ گیا اس کو نہیں بچایا جا سکا موٹر سائیکل سے نالہ پار کر رہا تھا یوبک اور یہ بہتا چلا گیا بائیک چالک کی پہچان توان کشوا کے روپے ہو چکی ہے کورپورا گاؤں سے یہ ٹہرولی یوبک جا رہا تھا اور جلدبازی کتنی بھاری پرتی ہے یہ تصویریں آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ کیسے کتنا پانی ہے پوری بائیک ڈوب گئی لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں اور پھر کیا ہوتا یہ تصویریں آپ دیکھئے کہ نہ بائیک بچا سکا نہ خود کو بچا سکا زندگی کی قیمت سمجھنا سیکھنا پڑے گا لوگوں کو یہ دو تصویریں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں ایک طرف نالے میں بس اتار دی گئی اور بائیک سوار یوبک جو ہے بائیک سمیت بہ جاتا ہے دوسری طرف ٹیگم گڑھ میں بال بال لوگوں کی جان بچ گئی لیکن دو لوگ بیتے بیتے بچے ہیں اور یہ سیدھے سیدھے لاپرواہی ہے اپنی جان کی پرواہ کیوں نہیں ہے لوگوں کو کیوں لاپرواہی پر اتارو ہو جاتے ہیں کیوں اپنے آپ کو سٹنٹ باز ثابت کرنے پر تلے ہوتے ہیں کیونکہ دیکھئے یہ بادش کے موسم میں یہ تصویر اس موسم کی نئی تصویر ضرور ہے لیکن یہ ہر سال ہر بار بارش میں ایسی ہی لاپرواہیاں دیکھنے کو ملتی ہیں اور کئی لوگ تو اس سے جان بھی کوا دے اندور میں پہلی ہی بارش نے دیش کے سب سے سوچھ نگر نگم کی پول کھل کر رکھتی شہر کی سوالکوں پر جگہ جگہ پانی بھر کے آپ پوش علاقوں میں بھی سوالکیں جل مگن ہو گئیں یعنی سوالک نظر ہی نہیں آ رہی تھی اور کتنی دیر کی بارش میں محض آدھے گھنٹے کی بارش سے شہر پورا تربطر ہو گیا شہر کے ویجائے نگر مدھیک شیطر میں ہر سدھی مندر کلیکٹریٹ لودھیپورا راجوالا سمیت کئی علاقوں میں تیز بارش ہوئی اور بارش اتنی تیز تھی کہ سوالکوں پر جگہ جگہ پانی جمع ہو گیا کلیکٹریٹ سے ہر سدھی مندر تک کی سوالک کے بیچ اتنا پانی بھڑ گیا کہ دو پہیا تین پہیا اور چار پہیا وہانوں کے پہیے تک ڈوب گئے اس وجہ سے بھاری بارش کے بیچ لوگوں کو اپنے وہان نکالنے میں خاصی مشقت کرنی پڑی اور خرگون کی بات کر لیتے ہیں خرگون زلے کے آدھی واسی پہاڑی انچل میں پری مونسون نے دستک دے دی ہے اور رک رک کر یہاں پر لگاتار بارش ہو رہی ہے اور پہلی بارش میں ہی سرویل مہادیو کا جھرنا بہنے لگائے سرویل مہادیو میں پری مونسون کی بارش سے جھرنے کے بہنے سے رونک لوٹ آئی ہے سیما ورتی مہاراشتر اور پردیش کے پریٹک جھرنے کو دیکھنے مہنچ رہی ہیں بارش کے ہوتے ہی جھرنا آکرشن کا کیندر بنا ہوا ہے پہاڑی انچل میں اچھی بارش ہونے سے کشتر کے کچھ کسانوں نے کھیتی میں بونی بھی شروع کر دی تو پری مونسون ایکٹیویٹی یا مونسون ایکٹیویٹی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور اس کی وجہ سے کہاں کیا استیتی بنی یہ تو ہم نے آپ کو دکھایا لیکن بالا گھاٹ میں کیا ہو گیا بالا گھاٹ میں کہ اندری گریہ منتری آمیت شاہ کا دورہ خراب ہو گیا موسم کی وجہ سے یہ دورہ ان کا رد ہو گیا کیونکہ انہیں آنا ہی تھا چھتیز گھر کے درگ سے انہیں بالا گھاٹ پہنچنا تھا آمیت شاہ رائے پور سے بالا گھاٹ آنے والے تھے اور یہاں چھے دن چلنے والی گورا و یاترہ کو وہ ہری جھنڈی بھی دکھانے والے تھے لیکن کارکر میں شامل مکشی منتری شیبدات سنگھ جہاں نے کیندری گریہ منتری کے دورے کے رد ہونے کی پھر جانکاری دی اور آئیو جن میں شامل لوگوں کو سمبود ہٹ کیا اور پردھان منتری کی تعریف کرتے ہوئے یوگ نہ کرنے کو لے کر کانگریس کو نشانے پر لیا کیندر اور رج سرکار کی یوجناؤں کا گنگان کیا اس کا ذکر کیا رانی درگاوتی کی یوگدان کو یاد کیا رانی درگاوتی کی ویرتہ کو جن جن تک پہنچانے کے لیے گورا و یاترہ کو انہوں نے ہری جھنڈی دکھائی اس کے سماپن کارکرم میں پردھان منتری شامل ہونے والے تھے موسم خراب ہونے کے کارن امبید بھائی درگی سے چلے تھے راست میں بادل برسات اور بہت خراب موسم کے کارن ان کو باپس آسمان سے ہی بیچ میں لوٹنا پڑا اور رائیپور کی طرف جانا پڑا امبید بھائی ہمارے بیچ پھر کبھی آئیں گے لیکن آج یہ اپنے چناؤں کا سنخناد ہے کل یوگ کی دھوم پورے سنسار میں تھی دھرتی پہ یوگ سمندر میں یوگ آسمان میں یوگ سیوت راش سنگ میں یوگ بالا گھاٹ میں یوگ مد پریس میں یوگ لیکن یوگ نہیں کیا تو کانگریسیوں نے نہیں کیا گرمی بالی دھان ہوتی ہے لیکن گرمی بالی دھان سمرتن مول پر کھری دی نہیں جاتی کسان بھائیو اگلے سال سے گرمی کی دھان بھی ہم کھری دیں گے سمر کی دھان بھی ہم کھری دیں گے چلیے برتے خبروں میں آگے ساگر کی سرکھی میں دس مکانوں کو کرا دیا گیا دکویجو سنگھ کے ٹویٹ کے بعد سیاست گرمائی ہوئی ہے سی ایم نے پر بھاوت لوگوں کو زمین کا پٹہ دینے اور مکان بنانے کے نردیش دیئے وہیں منتری گویند سنگھ راجفوت نے کانگریس پر بھرم پھیلانے کے آروپ لگائے ساگر کے سرکھی ودھان سبھا کے روپیرہ میں انسوچ جاتی کے قریب دس اہروار پریوار کے مکان کو گرا دیا گیا کانگریس نے تا دکویجو سنگھ نے معاملے پر ٹویٹ کیا اور منتری گویند سنگھ کے اشارے پر کاروائی کرنے کے آروپ لگائے ادھر اس معاملے میں ڈی ایفو نے بیان دیا ان کا کہنا تھا کہ اتی کرمن ہٹانے کے لیے کئی بار نوٹس جاری کیا گیا تھا اور ٹاسک فورس کی سہمتی کے بعد کاروائی کی گئی ماملے کی گم بھیرتا کو دیکھتے ہوئے سی ایم شیوراج نے منتری گویند سنگھ سے پورے معاملے کی جانکاری لی سی ایم نے سبھی پربھاویت لوگوں کو زمین کا پٹہ دینے اور مکان بنانے کے دردش دیئے ادھر گویند سنگھ راجبوت نے کانگریس پر بھرم فیلانے کے آروپ لگائے اگر ان کا صحیح ناپ کیا جائے پھر سے دیکھا جائے اور ان کے پاس جگہ نہیں ہے تو ان کو پٹے دیے جائیں ان کے ان کو بستاوت کیا جائے اور ان کے پردامنتی آواز کے تحت ان کی پکی مکان بنائے جائیں یہ میں نے نردیش دیئے ہیں میری مانی مکوندی سے بات ہوئی ہے مکوندی جی نے کہا کہ بھارتی انتباری کی سرکار پورے طریقے سے دلکوں کے ساتھ تھے انسوچت جاتی کے لوگوں کی مکان پی ام آواز یوجنا کے تحت بنائے گئے تھے ایسے میں پریشاسن کی کاروائی پر سوال اٹھ رہی ہے ساتھی سیاست بھی ہو رہی ہے پردیش میں لادلی بہنا یوجنا کے نیموں میں سنشو دھن کیا گیا ہے سنشو دھن کے وجہ سے یوجنا کلاب لاکھوں بہنوں کو ملے گا ادھر اسے لے کر سیاست کرمائی ہوئی ہے کانگریس نے سرکار کی عمر پوری ہونے کی بات کہی بھیجی پی کہہ رہی ہے کہ یوجنا سے بہنوں کی زندگی بتلیں گے لادلی بہنا یوجنا کے نیموں میں پردیش کی سرکار نے سنشو دھن کیا ہے عمر 23 سال سے گھٹا کر 19 سال کر دی گئی ہے ساتھی ٹریکٹر کو چار پہیاں واہن نہیں مانا جائے گا بی جے پی کا کہنا ہے کہ نیموں میں بدلاؤں ہونے سے لاکھوں مہلائیں اب یوجنا کا فائدہ اٹھا پائیں گی ماننی مکہ منتری جی نے بہت ہی سمیدن سلطہ کے ساتھ میں یہ دونوں چیزوں کو شکھل کرتے ہوئے لادلی بہنہ یوجنا میں اب جن کے پاس ٹریکٹر ہے وہ بھی بہنیں جو ہے لادلی بہنہ یوجنا کا لاب لے سکے گی اور وہ بہنیں جو 21-23 ورس کی آئی ورگ میں ہوں گی وہ بھی لے سکے گی تو اس پرکار سے اب لادلی بہنہ کا دائرہ اور بڑھنے کا کام مدی پردیش میں ہوگا یہاں یوجنا ادھر نیمو میں سنچودن کیے جانے پر کانگریس نے سرکار پر نشانہ سادھا کانگریس کا کہنا ہے کہ پاترتہ کی عمر بھلے گھٹائی گئی ہو لیکن سرکار کی عمر پوری ہو چکی ہے عمر گھٹانے کا فیصلہ تو اس لیے کیا ہے کیونکہ سرکار کی خود کی عمر گھٹ چکی ہے آخری تین مہینے میں آپ جنتہ کو ایک ہزار روپے دے کر کے کیا بتانا چاہتے ہیں انیس سال تو آپ نے خوب لوٹا آپ تو آج بھی کانگریس کی یوجنا سے مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں آپ جو راشی دے رہے ہیں اس میں میلہ ایک سلینڈر نہیں لے سکتی ہماری یوجنا میں ایک سلینڈر لینے کے بعد ایک ہزار روپے بچیں گے ہماری یہ سمگ رہی یوجنا ہے تو اس سے مقابلہ کر کے دکھائیے لادلی بینہ یوجنا کو شیوڑا سرکار کا ماسٹر سٹوک مانا جا رہا ہے ایسے میں نیموں میں سنچودھن فیڈبیک کے بعد لیا گیا ہے جانکاروں کو امید ہے کہ اس کا فائدہ چناؤوں میں بی جے پی کو ملے گا جیسے جیسے ویڈھان سبھا کا چناؤ قریب آتے جا رہا ہے جنتا کے علاوہ کارکرتا بھی اپنی ناراضگی سے سیاسی دلوں کو اوگت کر آ رہی ہیں انوپور میں نیدہ پرتیپکش گوون سنگ کے سامنے کانگریس ویڈھائک سنیل صراف کے خلاف ناربازی ہوئی ویڈھائک چوڑ چھوڑ کے معاملے کو لکھر ویبادوں میں پہلے بھی رہ چکے ہیں ستنا میں بی جے پی سانسد کی سبھا میں ہنگامہ ہو گیا سانسد گلیش سنگھ کو گرامینوں نے بولنے تک نہیں دیا علاقے میں وکاس نہ ہونے کو لکھر لوگوں میں بھاری ناراضگی رہی تین طلاق پر خانون بھی بن گیا لیکن طلاق کے معاملے آتے ہی رہتے ہیں دازہ معاملہ اندور کے جونی اندور تھاناک شیدر کا جہاں پر ایک انجینئر پتی نے اپنی پتی کو طلاق دیا اور گھر سے باہر رہنے کے لیے کہتی ہے پیڑک مہلا نے پورے معاملے کے شکایت پولیس سے کی ہے پیڑک مہلا نے انجینئر پتی اور سسرال والوں کے خلاف تین طلاق اور دہیز کا بھی معاملہ ترچ کر آیا پیڑک کا روک ہے کہ اس کی شادی کو سال بھر ہوا ہے اور دہیز کے لیے اسے لگاتار پراتارت کیا جاتا ہے سمجد معاملہ سامنے آیا کس طرح سے جاج پرتال کی جا رہی ہے تھانا جنیر میں اور چھتر میں نمہ گزام کے پاس شام نگر میں ایک فریادیہ دورہ شکایت کری گئی ہے کہ اس کا میں پتی ہے اس نے اس کو اپنے ساتھ رکھنے سے منع کر دیا تھا اور اس کے بعد میں تین طلاق حرکار اس سے طلاق دینے کی بات نہیں تھی فریادیہ کے دورہ سے بھی شکایت کری گئی کہ معاملہ پنجیبت کیا گیا ہے لف جہاد کا ایک اور سنسنے خیز معاملہ دمو سے سامنے آیا ہے زلے کی ایک یوٹی سے کرناچک کے بینگلورو میں لف جہاد کیا گیا ہے دمو زلے کی یوٹی کوشل وکاس کے اندر کے مادھیم سے بینگلور کی ایک کمپری میں نوکری اس نے پائی اور ایک سال پہلے وہ جب بینگلور گئی یہاں پر اس کے پہچوان ایک یوک سے ہوئی اس نے اپنا نام راجہ بتایا یوک یوٹی کے ساتھ مندر بھی جاتا تھا یوٹی اس کے دھوکے میں آ گئی اس دوران یوٹی کے اس سے شارعرک سمند استعبت ہو گئے ایک دن یوک کا آدھار کا دیکھ یوٹی کو پتا چلا کہ یوک مسلم ہے تاب یوٹی کسی طرح بھاگ کر گھر پہنچی اور پولیس سے شکایت ترچ کرائی جو کی پہلے اپنا نام راجہ بتا رہا تھا اور وہ ہندو ہے یہ وشوازلہ ہے اس نے دیر دیر اس سے بات چیز شروع ہوئی جب ریلیسٹی میں کچھ دن ہو گئے تب پاتا چلا وہ مسلم ہے 6-7 مہینے تو اس نے پریشن کرنا جاتا شروع کر دیا میں ایم پی آنے دے رہا تھا نہ گھر میں بات کرنے کے لیے دے رہا تھا جب بھی ایم پی آنے کے لیے بولتا کہ جان سے ماننے کی دھنکی دے رہا تھا اور دوا بنا رہا تھا کہ تم مسلم ہو میرے سے سادھی گا رہے ایک بچی ہے ہمیں ہم بانی کا انہی زواز کی تو وہ گرامی اینڈر کوسلیو جناتے تھا اس کو بینگلور میں کام ملا تھا بینگلور کمپنی وہاں وہ بھی وہاں کسی راجہ نام کے لیے کوالیر کے بات کرتے ہیں کہ ہسٹری شیٹر بتماش کو خودکشی کا ناتک کرنا مہنگا پڑ گیا شہر کے ہسٹری شیٹر بتماش راہول راجعوت نے پولیس پر پرتالانہ کے آروپ لگاتے ہوئے خودکشی کرنے کی چھتاوین سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے دی تھی نگرانی شدہ بتماش راہول راجعوت اپنے ہاتھ میں پیٹرول کی کین لے کر ساتھیوں کے ساتھ ہزیرہ چوراہے پر پہنچ گیا راہول نے دھرنا دے کر چوراہے پر چکا جام کر دیا پولیس کے روکنے پر راہول نے خود پر پیٹرول ڈال کر خودکشی کی کوشش کی دیکھ کر پولیس نے لاکھی چارج کیا اور بھیگل کو خدر دیا پولیس نے موقعے سے راہول راجعوت سمیت چھے لوگوں کو حراست نے بھیل دیا ادھر خرکون میں سرکاری زمین پر بنے آوے تو قبضے پر نگم کی ٹیم نے کاروائی کی پانچ مکانوں کو نگم کی ٹیم نے زمین دوست کر دیا نگر نگم کے کاروائی کے دوران بڑی سنکھیا میں پولیس کی ٹیم موجود راجگرد میں انعامی لنگور کو ون وی بھاگ کی سپیشل ٹیم نے آخر کار پکڑ دیا جی ہاں انعامی لنگور کیونکہ لنگور کا آتنک اس قدر تھا کہ اس پر اکیس ہزار روپے تک کا انعام رکھ دیا گیا تھا سپیشل ٹیم نے ڈرون کے ذریعے لنگور کی تلاش کی اور پھر اسے ٹرینکلائز کر پنجرے میں قید کر لیا سولہ دن میں لنگور نے بیس سے زیادہ لوگوں کو اپنا شکار بنایا تھا آٹھ بچوں پر بھی اس نے حملہ کیا تھا اور آئیے آپ دیکھتے ہیں پچیس سیکنڈ میں خبریں آگر مالوہ میں کسانوں سے اگریمنٹ کے نام پر ہوئی ٹھگی چالیس ٹریکٹرز کی اہرہ بھیری کاروں پولیس نے ضبط کی اصفرہ ٹریکٹر ماسٹر مائنڈ سمیت دوں گی رکھتا ان دور میں کاؤسماچک کے آر میں گورک ڈھنڈھا پرتیبندہ تاہ ہکے کی سامگری برامت ضبط سامان کے قیمت پانچ لاکھ روپا گولیار میں بدماش کو مہنگا پڑا خودکشی کا ناٹک تھا پولیس نے روکا تو خود پر ڈالنے لگا پیٹرول پولیس نے کیا لاکھی چارج جنگ کر ہوئی دھنائی جو بلپور میں ناریل کے بیچ ہو رہی تھی گانجی کی تذکری ٹرک سے 136 کلو گانجا ضبط پکے گئے گانجے کی قیمت 27 لاکھ روپا پاہتانی میں بے زبان سے بربرطہ کتے کو بری درہ سے پیٹا پجو پریمیوں نے کی تھانے میں چکایت پولیس نے گیات آ روپیوں پر درج کی امام دا لاگلی بہنا یوجنا میں سنشودھان پر گرما گئی سیاست کانگریس نے پردیش سرکار پر سادھا نشانہ یوجنا میں عمر گھٹانے سے کوئی فائدہ نہیں بی جے پی سرکار کی ہو گئی عمر پوری پروپرٹی کے لیے بیٹی نے کیا کردی ساری حدوں کو پار وندھک بنا کر بزرگ ماتا پتا کے ساتھ کی مارپیٹ ماتا پتا کو ایک کم بھیر چھوٹ ان دور میں انجینئر پتی نے پتنی کو دیا تینطلاق گھر کے باہر رہنے کو پیڑت پتنی مجبور پولیس نے درج کیا ماملہ راجدھانی بھوپال میں آٹیو کاریالے میں ہنگامہ دھکاری گرمچواری کے بیچ ہوئی جم کر مارپیٹ کام کے بٹوارے کو لے کر ہوا تھا بھیباد خندوا میں سات سال بعد پکڑا کیا اینامی ڈکیت پولیس نے رکھا تھا دس ہزار روپے کا اینام بیس لاکھ روپے کی جکیتی میں تھا آرہو جبلپور میں سندگت پرستیتیوں میں قیدی کی موت نشکہ عادی تھا 28 ورشیہ قیدی سوریش ارپ مونو وشوکرمان پربون میں انتکرمن ہٹانے کا ویرود ہٹائے جا رہے نالیوں کے انتکرمن ویہاپاریوں نے کیا مہم کا ویرود مرینہ میں کوچن سنچالک کو دو بائک سوار بدماشوں نے ماری گھولی گھائل شکشک کو زلہ اسپتال سے گھولی اٹیا گہ رہا پر وارٹ آت کا ویڈیو آیا سا مہینہ میں پیسوں کے بیواد میں گھولی باری یوک نے بھابی کو ماری گھولی پتی کی موت کے بعد مائکے میں رہ رہی تھی محیل کے اوپر میں بھیشان سڑک ہاتھا ٹریکٹر میں بائک کو ماری ٹکر ہاتھے میں یوک کی موت مانڈلا میں وہاں نے بائک کو ماری ٹکر ہاتھے میں چھے لوگ گھائل تین کے حالت کم بھیر گرامینوں نے نیشنل ہائیوے پر کیا جام ٹریکٹر میں پری مانسون نے دی دستک رک رکھور ہی بارش جھرنے کے بہنے سے آئی رونا اور اسی کے ساتھ ایم پی اپ ٹک کے اس بولٹن میں فیلحال اتنا ہی خبروں کا سلسلہ جاری ہے فیلحال مجھے دیجئے جازے ٹریکٹر میں پی اپ ٹکر ہی خبروں کا سلسلہ جاری ہے